بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مہمت کرتا ہوں دوستو آپ تو خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے زندگی کے بہاروں کو دیکھ رہے ہوں گے دوستو آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لائے ہوں جو ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ سی ایر پی سی کا چپٹر فورٹین ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے انفارمیشن ٹو پولیس انڈ دیر پاور ٹو انمیسٹیگیشن یا آپ اس کو اردو میڈیو کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو اطلاع دینا اور پولیس کا اختیار تختیش تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو چون سی ایر پی سی سے لے کر ایک سو پیچھتر سی ایر پی سی تک ہیں لیکن آج ہم اس موضوع پر اپنا پہلا پارٹ کریں گے پہلا پروگرام کریں گے اور اس میں جو شامل سیکشنز ہیں وہ ایک سو چون سٹھ تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ایپیڈ پر جسٹس کائنڈی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا تو اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات اطلب ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایک سو چون ہے جیسا کہ موضوع سے پتا چلتا ہے کہ پولیس کو اطلاع دینا اور پولیس کا اختیار تفتیش تو ایک سو چون کیا کہتی ہے ایک سو چون یہ کہتی ہے کہ جب تھندار کو کوئی بندہ یا کوئی ویکٹم آپ تھی افینس یا کوئی مضروب یا کوئی بھی بندہ انفارمر آکے پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کی جوریزڈکشن کے اندر فلان جگہ پہ کاغنیزنس افینس ہو چکا ہے اور آپ کو اطلاع دی جاتی ہے تو تھندار اگر وہ زبانی وہ آکے وہ بتاتا ہے اطلاع دیتا ہے تو اس کی وہ پوری کے پوری جو سٹوری ہے اس کو ایک کاغذ کی اوپر لکھے گا اور اس کو پڑھ کر سنائے اور سمجھائے گا اور جب وہ اس کو تشلیم کر لے گا تو اس سے پھر وہ اس کا دستخط لے لے گا اور اس کے بعد اس کے پاس پڑھے ہوئے جو ریجسٹر ہے جس کو سبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے گرانٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو تحریر کرے گا اور اسی کے مطابق پھر وہ مزید کروائی کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو پچپن سیکشن ایک سو پچپن یہ کہتی ہے کہ جب تھندار کو کسی بندے کے ذریعے یا کسی بکٹم کے ذریعے یا اگریوڈ کے ذریعے یا مدہی آ کر کسی ایسے جرم کی اطلاع دیتا ہے جو نان کبنیزبل ہیں یا ناقابل سمات ہے یا ناقابل دستاندازی پولیس ہے تو اس جرم کو وہ تھندار یا اس کی جو کہانی ہے یا تو پھر وہ اس کو اپنے پاس ایک ریجسٹر کے اوپر اس کو درج کرے گا اور اس کی ایک نقل اس مدہی کو دے گا اور وہ مدہی کو میجسٹریٹ کے پاس دے دے گا کیونکہ اس کی اوپر جو مزید کروائی ہوگی وہ میجسٹریٹ نے کرنی ہوتی ہے اس کے پاس چلا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے ایک سو پچپن کی سب کلاس ٹو ایک سو پچپن کی سب کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ ناقابل سمات جرائم کے اندر جو تبتیش ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اب یہ بندہ جس کو ایس ایچو نے نقل اس کی جو رپورٹ کی یا اس اطلاق کی جو اس کو دی ہوتی ہے وہ لے کر میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو میجسٹریٹ پھر اس کے اوپر مارک کر سکتا ہے کسی بھی پولیس اہلکار کو یا اسی متعلقہ پولیس اہلکار کو کہ اس کے اوپر آپ انکواری یا تبتیش کانڈاٹ کریں اور دوسری بات اس میں یہ جو سب کلاس ٹو میں یہ کہے گئی ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر یا تھندار کسی ناقابل سمات مقدمے کے اندر بغیر اجازت میجسٹریٹ یا بغیر حکم میجسٹریٹ تبتیش نہیں کر سکتا اگر میجسٹریٹ کے پاس مثال کے طور پر جو کمپلین یا جو مرسلہ تھندار نے بنا کے دیا ہے اس مدہی کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کو کانڈاٹ نہیں کر سکتا اس کی انکیاری کانڈاٹ نہیں کر سکتا اس کے ٹرائل کانڈاٹ نہیں کر سکتا تو پھر میجسٹریٹ اس شخص کو مطالقہ کوٹ آف سیشن کے اندر بھیج دے گا جو اس کی سماعت کا حق رکتی ہے یا جو ریسڈیکشن ہے جس کے پاس اس کے پاس اس کو بھیج دے گا تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو چھپن اس میں یہ ہے اس کی جو سب کلاس انہوں نے چار دی ہوئی ہیں اب سب سے پہلے جو سب کلاس ہے ایک سو چھپن کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو یہ جو کبنیزیبل افینس ہیں ان کے اندر پولیس کا جو تبتیش کا اختیار ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اب کوئی بھی تھندار یا پولیس افسر کہ جس کی حدود میں کوئی کبنیزیبل افینس کا ارتکاب ہوتا ہے اور کوئی مدہی آ کر اس کو بتاتا ہے تو اس کے پاس پولیس افسر کے پاس یا اس تندار کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو اس میٹر کو اس کبنیزیبل افینس کو بغیر حکم میجسٹیٹ کے یا بغیر اجازت میجسٹیٹ کے اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن کنڈک کر سکتا ہے اس کے بعد اس میں جو سب کلاس ٹو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دورانے سماتے مقدمہ انکوائری یا ٹرائل کوئی بندہ آ کر عدالت کے اندر یہ افجیکشن ریس نہیں کر سکتا کہ یہ جو انویسٹیگیشن تھی کگنیزیبل افینس کی یہ تو فلان ایسے چوہ نے کرنی تھی یا فلان تھندار نے کرنی تھی یا فلان پولیس افسر نے کرنی تھی یہ کسی اور نہیں کی ہے تو اس طرح کا افجیکشن جو ہے وہ ایک سو چھپن سب کلاس ٹو کی روح سے وہ کل ادم ہوتا ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تیسری چیز انہوں یہ بتائیے کہ کوئی میجسٹر جو دفعہ ایک سو نوے کے تحت پروسیڈنگ کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ کسی بھی مقدمہ کے اندر تفشیح کا حکم صدر کر سکتا ہے اس کے بعد اس کی ایک سو چھپن کی سب کلاس چار آ جاتی ہے اب ایک سو چھپن کی سب کلاس چار کیا کہتی ہے سب کلاس چار یہ کہتی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی چار سو ستانمے تازیرات پاکستان یا چار سو اٹھانمے تازیرات پاکستان کا کوئی اوفینس کومیٹ ہو جاتا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ چار سو ستانمے ہے یہ ایڈلٹیشن ہے یہ زنا کا مقدمہ ہے یا چار سو اٹھانمے میں مثال کے طور پر اور کسی عورت کو شادی کے لیے اغوا کرنا تو ان بھو سیکشن اف لاکتیں وہ جو اپنا پولیس آفیسر ہوتا ہے یا تھندار ہوتا ہے وہ اس مقدمے کے اندر انویسٹیگیشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آ کر شہر اپنی بیوی کے خلاف تھندار کو درخواست نہیں دے دیتا ادروائز کسی تیسرے بندے کے اس کے اوپر اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایک سو ستاون اس میں انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ جب کگنیزیبل افنس کا ارتکاب ہو جائے تو اور اگر وہ سسپیکٹڈ ہو یا کوئی کگنیزیبل افنس جس کا اندیشہ ہو تو اس میں انہوں نے کیا طریقہ کار بتایا اس نے اس میں ٹو سب کلازز ہی ہیں تو اس کے سب کلاز ون یہ کہتی ہے کہ جب دن تھندار کو یا کسی پولیس افیسر کو کگنیزیبل افنس کی اتنا مصول ہوتی ہے یا اس پولیس ایلکار کو یا تھندار کو اپنے باوصول ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن کے اندر کوئی کگنیزیبل افنس کا ارتکاب ہونے والا یہ ہو چکا ہے اور وہ اس کو ایک سو چھپن کے تحت اس میٹر کو انمیسٹیگیٹ کر سکتا ہے تو وہ فوراں اپنی ایک ریپورٹ بنا کر اللہ کا میجسٹیٹ کو ارسال کرے گا اور وہ خود موقع پر جائے گا اور جا کے مزید تبتیش کرے گا اگر وہ خود موقع پر نہیں آتا اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ہاں میں اپنے کسی سبارڈی نیٹ کو بھیجتا ہوں تو سبارڈی نیٹ نیٹ بلو دی رنگ ویڈ ڈیٹرمنٹ بائی دی پروینشل گورنمنٹ فر دس پرپس اگر سبارڈی عکومت نے کسی ایسے بندے کو جو انہوں نے عوضہ دیا ہے کہ یہ بندہ سب انسپیکٹر سے کام درجہ کا نہیں ہوگا تو وہ تبتیش کرے گا اگر ایس آئی ہے تو وہ تبتیش کرے گا یا جو بھی سبارڈی عکومت نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہے جو تھندار کی عدب موجودگی کے اندر انمیسٹگیشن کرنے کے انٹائٹل ہوں گے تو وہ جو بندہ جس بندے کا وہ رنگ سبارڈی عکومت نے مطایا اس رنگ سے کم کوئی پولیس آفیسر پھر اس کا سب انڈی نیٹ جو ہے وہ تبتیش نہیں کر سکتا صرف وہی کر سکتا ہے تبتیش اس کا سب انڈی نیٹ جو سبارڈی عکومت نے جس رنگ کا ڈیٹرمن کیا ہے اور وہ موقع پر جائے گا سب انڈی نیٹ تو موقع پر جا کے وہ سارے حالات جو ہے ان کو ریکارڈ کرے گا اور اگر ضروری سمجھے کوئی ریکوری کرنی ہے تو اس کو ریکوری کرے گا اگر ملزم ہاتھ لگتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر سکتا ہے لیکن اس میں انہوں نے دو شرائط رکھی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں لوکل انویسٹگیشن کنڈرڈ ہو سکتی ہے انیزیبل کے اوفینس کی تو اس میں اور معاملہ بھی زیادہ سیریس نویت کا نہ ہو تو پھر وہ جو آئیے ہوتا ہے یا جس کو وہ بھیجا گیا ہوتا ہے تبتیش کے لیے تو وہ فوراں موقع پر جاتا ہے اور جا کے تبتیش کرتا ہے یا اپنے کسی سب آرڈی نیٹ کو بیجتا ہے وہ جا کے حالات و واقعات کو دیکھتا ہے وہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آ کر تھندار کو رپورٹ کرتا ہے اس کے بعد اس نے دوسری بات اس کے اندر ہی کہی ہے کہ جہاں تھندار مناسب خیال کرے کہ یہاں تبتیش کے لیے کوئی مناسب وجوات نہیں ہیں یا گراؤنڈ نہیں ہیں تو وہ تبتیش کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور اب آ جاتی ہے سیکشن 157 کی سب کلاس ٹو اس میں یہ کہاں گیا ہے کہ اگر کوئی تھندار جہاں لوکل تبتیش ہو سکتی ہو اور جہاں تبتیش کے لیے مناسب گراؤنڈ نہ ہو کے بارے میں اپنی رپورٹ لکھے گا اور اس نے لکھے گا کہ جہاں لوکل تب انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ کیوں کانڈکٹ کر رہے ہیں اور جہاں انویسٹیگیشن کے لیے کوئی پراپر یا کریڈیبل انفرمیشن یا ایویڈنس یا کوئی مناسب گراؤنڈ نہیں ہے تو ان کے بارے میں بھی وہ ایک رپورٹ تیار کرے گا اور وہ جو مستغیس ہوگا اس کو بھی اطلاع کرے گا اور اور اس کو بتائے گا کہ وہ سبائی حکومت کے اس آرڈر کے تحت یا اس سپیشل حکم کے تحت یا کسی خاص حموں کے تحت یا کسی عام حکم کے تحت وہ اس مقدمے میں مزید کروائی نہیں کر سکتا اور اس کی اطلاع جو ہے وہ کمپلینٹ کو بھی دے گا اور میل سٹیٹ کو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اٹھاون سیکشن ایک سو اٹھاون کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب تھندار جو ہوتا ہے یا آئیے جو ہوتا ہے اس نے دفعہ ایک سو ستاون کے تحت کوئی رپورٹ کانڈرٹ کرتا ہے تو اس کو پھر کیسے میجسٹریٹ کے پاس جمع کروائے جائے گا اس کے طریقہ کار کے بارے میں ہے تو اس میں انہوں نے دو سب کلاس دی ہوئی ہیں اب پہلی سب کلاس یہ کہتی ہے کہ ہر پولیس رپورٹ دفعہ ایک سو ستاون سی ارپیسی کی تحت میجسٹریٹ کے پاس اس طریقے کے مطابق جمع کروائے جائے گی کہ جس کی بابت سبائی حکومت نے کوئی احکامات یا کوئی قواعد کوئی رولز ریگولیشن بنائے ہوں گے یا وضع کی ہوں گے یا پھر وہ پولیس اہل کار جو ہے جمع کروائے گا کہ جس کو سبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے اس ذل کے اندر تینات کر رکھا ہے اس کے سب کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ سبائی حکومت سے تینات کردہ پولیس افسر اپنے کسی ماتیت کو یا کسی تاندار کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے ہدایات دے سکتا ہے اور مذکورہ افسر اگر کسی سب اڈیلیٹ کو بھیجے گا وہ جمع کروانے کے لیے رپورٹ تو رپورٹ کے اوپر اپنی ہدایات دکھے گا کہ ان ایکٹ کو آپ نے عدالت کے اندر کرنا ہے اور اس رپورٹ کو بغیر کسی ڈیلیے کے وہ میجسٹیٹ کے پاس جمع کروا دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتی ہے ایک سیکشن 159 اب سیکشن 159 یہ ہے کہ یہ میجسٹیٹ کا اپنا ابتدائی انکوائری کرنا یا تبتیش کنڈاٹ کرنے کا حکم صادق کرنے کا جو اختیار ہے اس کے بارے میں تو جب رپورٹ میجسٹیٹ کی عدالت کے اندر پہنچ گئی اب یہ 159 ہے تو جب میجسٹیٹ اس رپورٹ کو لے گا وہ اس کو ملازہ کرے گا وہ اس کو پڑے گا اس کی ورک کردانی کرے گا اور اگر وہ جرم کاغنیزبل ہے اگر وہ مناسب سمجھ دے جی کہ اس رپورٹ کے اندر یا اس مقدمے کے اندر مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو اس کے اندر وہ مزید انویسٹیگیشن کرنے کا حکم صادق کرے گا اگر وہ سمجھے کہ انویسٹیگیشن یو اے کسی سابارڈی نے میجسٹیٹ سے کروانی ہے تو وہ پولیس رپورٹ کو اپنے انڈورزمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر ہدایات کے ساتھ وہ اس میجسٹیٹ کو بھیج دے گا تاکہ اس کے اوپر وہ اپنی ابتدائی انکوائری کرے یا اس کو ڈسپوز کر دے زبطہ آزا کے تحت تو اگر وہ مسال کے طور پر میجسٹیٹ یہ سمجھے کہ اس نے مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خود بھی اس کو بائی دلا اس کو کانڈرٹ کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آ جاتی ہے سیکشن ون سکسٹی ون سکسٹی میں پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ گوہان کو وہ تھانے کے اندر طلب کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی شہاد ریکارڈ کروائیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ذابطہ حضا کے تحت یا ذابطہ فویداری کے تحت کسی مقدمہ کے اندر بطور آئی ہو انمیسٹیگیشن افسر کسی مقدمہ کی تفتیش کرنے پر معمور ہو اپنے تیریری حکم کے ذریعے کسی ایسے شخص کو یا ایسے اشخاص کو وہ تھانے کے اندر طلب کر سکتا ہے برائی شہادت جو لوگ حالات اور واقعات سے واقف ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے اس واقعوں کو دیکھا یا سنا ہوتا ہے یا جن لوگوں تاکہ وہ مقدمہ کے اندر زیادہ سے زیادہ شوائد اکٹھے کر سکیں تو پھر وہ بزریاں تیریری حکم ان لوگوں کو طلب کر سکتا ہے تاکہ کو شوائدتیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایک سو ایک سٹ اس میں پولیس کو سی ار پی سی نے ضابطہ فوجداری نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو جن کو وہ گواہوں کو وہ طلب کرتا ہے ان کا اس نے سٹیٹمنٹ کیسے ریکارڈ کرنی ہے اس کے مطالب وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گا اور اس میں جتنے بھی معاملات ہیں جو گواہ کے ایگزامینیشن کے لیے کے دوران جب وہ پولیس افسر اور آئیو جو ان کی انشاتیں ریکارڈ کر رہا ہوگا کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور جو کون کون سی کام ضروری ہیں جو اس نے کرنے ہیں اور کون کون سی کام ہے جو اس نے نہیں کرنی تو سب سے پہلے جو اس کی سب کلاس ون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی آئیو جو ضابطہ آزا کے تحت کسی کبینیزیبل اوفینس کی انویسٹیگیشن پر معامور ہوتا ہے یا کوئی دیگر پولیس ایلکار جس کو صبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے تحینات کر رکھا ہے یا جس کا صبائی حکومت اپنے کسی عام یا خاص حکوم کے ذریعے تفتیش کرنے کے لیے کوئی آرڈر صادر کیا ہوا ہے تو یا کوئی ایسی عودے کا بندہ جو ناٹ بیلو دی رنگ جو جٹرمند بائی دی پروینشل گورنمنٹ فر دی پرپلس آف انویسٹیگیشن انکاگنیزیبل اوفینس تو وہ بندہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے یا وہ ایلکار جس کو جو کسی دوسری کی جگہ بطور نگران وہ اگر وہ تفتیش کر رہے یا وہ بھی شادت کنڈاٹ کر سکتا ہے سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے جی کہا ہے کہ گواہ پولیس کی اچھا جتنے بھی گواہ پولیس طلب کرتی ہے اور آئیو جو بھی ان کو کوئیسٹن پوچھے گا اس کگنیز اوفینس کے کنڈاٹ کے مطالق یا اس کے ارتکاب کے مطالق یا کومیشن کے مطالق یا اپریینشن کے مطالق تو ان گواہان کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اس نے سوال پوچھے ہیں وہ ان کا جواب دینے کے پابند ہیں لیکن سوال اس نے وہ پوچھنے ہیں کوئی جو ریلیونٹ کو دی کیس ہیں ایر ریلیونٹ کوئسٹن وہ ان سے نہیں پوچھ سکتا اور گواہ جو ہے وہ پابند ہے ان کا جواب دینے کا لیکن اگر مثال کے طور پر گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جن کے جواب دینے سے گواہ کوئی مجرم ٹھہرتا ہو یا اس کے خلاف کرمنل چارچیٹ ہوتی ہو یا اس کے اوپر کوئی پنلٹی آئی دوتی ہو یا اس کا کوئی ضبط ہوتا ہو تو پھر وہ اس کے لیے کوئی سپیشل روٹ دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد سابقلاس 3 آ جاتی ہے کہ گواہان کے زبانی بیان کو تبتیشی ریٹن فارم کے اندر لے کر آئے گا جو اس طریقے کے مطابق جو ذابطہ آزا کے طے دیا گیا ہے جتنے بھی گواہ ہوں گے ان کے لگ لگ بیان ہوں گے اور لگ لگ ان کا ریکارڈ تیار کرے گا اور بات اس میں یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کے دستخط نہیں ہوں گے اور نہ ان کے اوپر کراس ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 162 سیکشن 162 کہتی ہے کہ پولیس کو ریکارڈ کروائی جانے والے جو شہادت ہوتی ہے اس پر نہ تو دستخط ہوں گے اور نہ ہی اس شہادت کو پورٹ آف لا کے اندر بطور ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے تو اس کی سب کلاس جو ون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پولیس کو جتنی بھی شہادت دی جائے گی دورانی انویسٹگیشن اگر تحریری صورت میں ہو تو اس پر شہادت دینے والے کا دستخط نہیں ہوگا اور نہ اس شہادت کو یا اس کی شہادت کی کسی حصے کو دورانی انکوائری یا سمال بیفور دی کورٹ آف لا یا بیفور دی میجیسٹیٹ مگر انہوں نے شرچ یہ عاد کی ہے کہ اگر گوہ اگر کسی گوہ کو دورانی سمات مقدمہ یا انکوائری برائی شہادت عدالت میں بلائے جاتا ہے تو عدالت ملزم کی درخواست پر اس گوہ کی تحریری شہادت کی اگر وہ نقل مانگ رہا ہے تو اس کی تحریری شہادت کی نبولات ملزم کو فرام کی جائیں گی اگر اس نے اس کے اندر کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کی اوپر وہ ملزم کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ کراس کرے گا اور اگر کراس کے اندر کوئی نئی بات آگئی ہے اگر اس کو ری ایگزامن کرنا ضروری ہے تو اس کو ری ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے اور صرف کسی پورشن کو کراس بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ جب وہ شہادت عدالت کے اندر دی جائے گی میجسٹریٹ کے سامنے تو اس وقت ملزم کی حاضری ضروری ہے یعنی ملزم کے موجودگی میں وہ شہادت ریکارڈ ہوگی دوسری شک انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جہاں شہادت کا کوئی حصہ یا اگر دورانے سماعت مقدمہ بی فور دی کورٹ آف میجسٹریٹ یا انکوائری جس سے مقدمے کو کوئی تعلق نہ بنتا ہو تو اگر میجسٹریٹ یا عدالت اگر ملزم وہ اس کی نقل مانگیں اس شہادت کی نقل مانگیں جو اس نے پولیس کے سامنے دی ویتی ہے تو اگر میجسٹریٹ سمجھے کہ یہ اس کے اندر کوئی کنفیڈنشل میٹر ہے یا ایسا میٹر ہے جو دینا ضروری نہیں ہے تو میجسٹریٹ اس کو اس کی کاپی دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے ریفیوز بھی کر سکتا ہے اور اگر اس شہادت کا ریکارڈ اوالا ملزم کرنا میں کوئی حرج نہ ہو اگر میجسٹریٹ یہ محسوس کرے کہ یہ جو شہادت جو مانگ رہا ہے اور یہ ملزم کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر وہ اس کو دے بھی سکتا ہے اس کے بعد سب کلاس ٹو آ جاتی ہے سب کلاس ٹو میں یہ ہے کہ جو شہادت ریکارڈ کی گئی ہے دفعہ اپنا آرٹیکل چھالیس اے کے تحت قانونی شہادت کے آرٹیکل چھالیس اے کے تحت یا چھالیس کے اندر اے کے اندر آنے والی جو شادتی ہیں اس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ملزم کو نہیں دیا جا سکتا اور یعنی اس کا اس کی اوپر اطلاق دفعہ نہیں ہوتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 163 163 شہادت دینے کے لیے پولیس کی طرف سے گواہ کو کوئی ترغیب نہیں دی جا سکتا مطلب کہ اس 163 کے اندر یہ کئی یہی ہے بات کہ جب کوئی گواہ جس کو پولیس یا آئیو اپنا تھانے کے اندر انویسٹیگیشن کے لیے طلب کرتا ہے شہادت دینے کے لیے یا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کرتا ہے تو اس کو پھر وہ ترغیب نہیں دے سکتا اس کو کوئی لالچ نہیں دے سکتا اس کو وہ دھونس نہیں دے سکتا اس کو وہ وہ ڈھرا دمکان نہیں سکتا اس کو پیسیب آفر نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ یہ بیان دو اور یہ نہ دو اور کوئی بھی پولیس آفیسر یا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کو اپنی مرضی مرضی کا بیان دینے کے لیے اس کو ڈھرا دمکان نہیں سکتا یہ ہے اس کی 163 کی پہلی سب کلاس اب اس کی سب کلاس ٹو ہے وہ بھی اسی نویت کے لیکن تھوڑی سی چینج ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی آئیو یا دیگر پولیس اتھارٹی کسی گواہ کو جب وہ اپنی مرضی کا بیان دینا چاہتا ہو تو پولیس کا آئیو یا دیگر اتھارٹی اس بندے کو اس گواہ کو جو 161 کے بیان رکارڈ کروانے آئے ہیں اگر وہ اپنی مرضی کی شہادت عدالت کے اندر اپنا وہ دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر وہ روح نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ہم نہیں لکھتے تم اس بندے کا نام دے رہے ہیں کہ یہ فر ایس ایس کی اندر مولووس ہے ہم اس بندے کا نام نہیں لکھ سکتے ان کو لکھنا پڑے گا وہ جو بیان اپنی مرضی سے دے رہا ہے وہ ہمان وہان اسی طرح وہ لکھیں گے اور وہ لکھ لے کے پابان دوں گے ملتب کہ اس 163 میں کہا گیا ہے کہ جو آج گواہ کو پولیس آئیو آئیو جو ہے اپنی مرضی کا بیان اس سے اخذ نہیں کر سکتا اور جو وہ بیان دینا چاہتا ہے اس کو ماسخ نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتی ہے سیکشن 164 اب اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ میجسٹریٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو صبحی حکومت نے یہ جو ہوتی ہے یہ شہادت جو 164 کی جو بیان ہوتے ہیں ان کے لیے یا پھر اکبال جرم بھی ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے کسی عام یا خاص حکم کے ذریعے مختلف سیشن ڈیوین ڈیوینز کی حدود کے اندر ان کو تینات کر رکھا ہوتا ہے اور وہ جب ان کے پاس یہ اس طرح کی شاتے ریکار کرنے کا اختیار ہو اور جب ملزم یا گوان اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ کارڈ کروانی ہو تو ان کے پاس وہ کروا سکتے ہیں تو اس کی جو انہوں نے ٹوٹل 164 کی جو سب کلازز ہیں یہ یہ تین ہیں تو ان میں ہم سٹیپ پی سٹیپ ان کو ڈسکس کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب کلازز میں یہ ہے کہ کوئی بھی میجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم جس کو صبحی حکومت نے اس مقصد کے لیے تینات کیا ہو کہ اگر پولیس آفیسر وہ نہیں ہے اگر وہ میجسٹریٹ پولیس آفیسر نہیں ہے تو وہ کوئی اقبال جرم یعنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا شہادت دورانی تبتیش کیا لاب سے استعمال کیا میں نہیں دورانی تبتیش کوئی شہادت جو اس کے بروب دینی مقصود ہو یا وہ کوئی دینا چاہتا ہو تو وہ اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے مطلب کہ کوئی بندہ کوئی ملزوم کوئی بیاء کوئی گوہ اگر میجسٹریٹ کو جس کو صبحی حکومت جس کو امپاور کیا ہے اگر دورانی تبتیش اگر کوئی وہ شہادت دینا چاہتا ہے تو وہ ریکارڈ کرے گا اگر کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتا ہے تو کروائے گا لیکن یہ شد یہ ہے کہ اس طرح کی شہادت اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ یہ بیفور دی کمنسمنٹ آف ٹرائل ہوگی اس کے بعد اس کی جو سب کلاس ون اے ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میجسٹریٹ اس طرح کی جب بھی کوئی بیان ریکارڈ کرے گا یا تو اس میں ملزم کی پریزنس ضروری ہے یہ ملزم کا حق کے موجودگی عدالت کے اندر جب کوئی بندہ ایک سو چنسل کے بیان ریکارڈ کروارا ہے کوئی شادتی تو اس وقت ملزم کی حاضری ضروری ہے ملزم کا ہونا ضروری ہے اور میجسٹریٹ جو ہے جو شادت ریکارڈ کر رہا ہوگا تو وہ پھر ملزم کو حق کے جرابی دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹو ایک سو چونسٹ کی اس میں اس طرح کی شادت کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی گواہ میجسٹریٹ کی روپ روح دینا چاہتا ہے یا کوئی ملزم اپنا اقبال جھرم کرنا چاہتا ہے یا کانفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتا ہے تو میجسٹریٹ جس کے پاس دورانی تبتیش جس کو سبائی گورنمنٹ مقرر کر رکھا ہے دورانی تبتیش اگر کانفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا اختیار ہو سبائی گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ مناسب خیال کریں یا اگر وہ اس کے عمر کے اوپر سیٹسپائیڈ ہو جائے کہ یہ کانفیشنل سٹیٹمنٹ یا یہ بیان یہ کبنیبزل افینس جو کومیٹ ہوا ہے اس کی نیچر کو چینج کر سکتا ہے اس کی نویت کو بدل سکتا ہے اس کی روح کو بدل سکتا ہے اور مقدمہ جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق پورا ہو سکتا ہے تو پھر وہ وہ طریقہ اختیار کرے گا اس سٹیٹمنٹ کو اپنا کانفیشنل سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو تین سو چون سٹھ میں دیا گیا ہے اور اس کی اوپر اپنا دستخط بھی ثبت کرے گا اور اس کو اپنا کانفیشنل سٹیٹمنٹ یا دیگر شاتوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ان کا جو ریکارڈ بنے گا وہ مطلقہ جو میجسٹریٹ ہوگا اللہ کا میجسٹریٹ جو سماچ یا انکواری کنڈرٹ کر سکتا ہے جو امپاور ہے اس جرم کو سننے کا تاجرات پاکستان کی سیکشن افلاہ ہے اور جو سی ارکی سی کے اندر جو کالم نمبر وہ دیا ہوئے انہوں نے آٹھ اس کے اندر وہ امپاور جو امپاور ہوگا اس کو بھی دے گا اس کی سب کلاس 3 جو ہے ایک سچونٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ جب میجسٹریٹ کسی ملزم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا تو اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے پہلے وہ ملزم کو یہ باور کروائے گا کہ وہ اقبال جرم یا کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے کا قانونی طور پر پابند نہ ہے اور اگر وہ اگر ایسا کرے گا تو یہ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اگر وہ بندہ ملزم اس باور کرنے کے بوجود بھی بزید ہو کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی غزم مندی سے دیان دینا چاہتا ہے تو میجسٹریٹ اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرے گا کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو منوہن ریکارڈ کرے گا اور جو سو تین سو چون سٹ کے اندر طریقہ دیا گیا اس کی مطابق ریکارڈ کرے گا اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے نیچے ایک فوٹ نوٹ دے گا فوٹ نوٹ کیا دے گا اس کو کہے گا کہ میں میجسٹریٹ اس اپنے ایکس بائی زیڈ درجہ اول علاقہ فلان علاقہ ٹھیک ہے نے ملزم فلان کو باور کروایا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے کا پابند نہ ہے اگر اس نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروای تو یہ اس کے خلافی استعمال ہو سکتی ہے اور وہ دینا چاہتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ اس کے خلافی استعمال ہو سکتی ہے اور یہ ٹوٹل کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں نے خود ریکارڈ کی یا میرے سامنے ریکارڈ ہوئی میں نے اس کو خود سنا اور اس کے بعد اس کو جب یہ پراسس اس نے شہادت کنفیشنل سٹیٹمنٹ ختم ہوئی میں نے اس کو پڑھ کر سنائی اس کو سمجھائی اور اس نے جو کریکنٹ کر رہی تھے وہ کی اور اس کے بعد جب اس نے اس کو درست تسلیم کیا اور اس کو درست جانا اس کے اوپر اس کو دستخط لیے اور اس کے بعد وہ میجسٹیٹ اپنے دستخط کرے گا اور اپنا عوضہ عوضہ لی منشن کرے گا اور اس کو ریکارڈ بنا کے جو متعلقہ عدالت ہے جب میجسٹیٹ کی جو اس کی کبنیزنس لے سکتا ہے میجسٹیٹ وہ سوفینس کی وہ اس کو ارسال کر دے گا اس میں انہوں نے ایک بزاد بھی کہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میجسٹیٹ اقبالی بیان ریکارڈ کرے وہ اختیار سماعت بھی رکھتا ہو یہ ضروری نہیں ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میں اس چینل کو سکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو قانونی بات کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس جو اس کا جو اس چپٹر جو میں نے آج بیان کیا ہے چپٹر پورٹین اس کے جو نیچٹ اپیسوڈ پار ٹو وہ انشاءاللہ میں آن قریب لے کے آنگا میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے جلز چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم